سندھ میں آئندہ چودہ دن لوگ ڈاؤن مزید سخت ہوگا وزیر اعلامراد علی شاہ کہتے ہیں خطرہ محسوس کر رہے ہیں اس لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا موٹر سائیکل پر بچوں کے ساتھ جانے پر سختی سے پابندی ہوگی پلمبر درزی حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے فردوس آشک اوان کہتی ہیں عوان کو فود سپلائی اور تحفظ کی اعلانات جبکہ اندرون سندھ تک بھوک ناچتی ہے وفا کے حکومت سندھ کے لوگوں کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گی وزیراعظم نے یک جہتی برقرار رکھنے کے لیے فیصلوں کا اختیار صوبوں کو دیا سندھ حکومت کا ترجمان قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے حلیم عادل بولے سندھ میں بلا امتیاز لوگوں کو عربوں روپے دیے گئے وزیراعظم کا دورہ سندھ اعلان کے کچھ ہی دیر بعد مؤخر گورنر عمران اسمائل نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان آئندہ ہفتے سندھ کا دورہ کریں گے فردوس آشک اوان کہتی ہیں وزیراعظم کا کل کراچی کا دورہ شیڈیول نہیں ہے خدر مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیراعظم جب چاہیں سندھ آئیں درخواست ہے مجمع نہ ہو عمران خان اپنی گاڑی میں بھی ایس او پی پر عمل کریں موسٹ ویلکم کہ اپنا شہر ہے اپنا صوبہ ہے جب چاہیں آئیں ایک ریکوست ضرور ہوگی جب بھی وہ آئیں گے اصول ہیں جو میرے پہ بھی فرض ہیں آپ پہ بھی فرض ہیں میں یہ ریکوست ضرور کروں گا کہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ صوبے جو مرضی آئے کلنے تو جب اس صوبے میں آئیں تو وہ جمگٹا نہ کھڑا کریں سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ رویہ وزیراعظم کی معاون خصوصی صحت کی سرزنش ذرائع کے مطابق عمران خان نے زفر مرزا کے رویے پر گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں اظہار ناراضگی کیا تھا حکومتی کاوشوں کو مناسب طریقے سے پیش نہ کرنے کا بھی نوٹس لیا زفر مرزا عدالت کے سوالات کا تسلی بخ جواب نہیں دے پائے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلوچستان حکومت کا بھی لوگ ڈاؤن میں 30 اپریل تک توسی کا فیصلہ لیاقت شاہوانی کہتے ہیں تعمیراتی اور ذریع شعبے سے منصلے کاروبار کھول دیا مدھر پنجاب میں بیوٹی پالرز اور حجام کی دکانیں بدستور بند رہیں گی قیبر پختون خواب میں مادنیات اور کانکنی کے شعبے پر پابندی ختم تعمیرات، رکشہ اور پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی پابندی اٹھا لی گئی بین الازلائی ٹرانسپورٹ اور تعلیمی اداروں کی بندش میں توسی معیشت کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کی کوششیں لوگ ڈاؤن کے دوران مخصوص شعبے کھولنے کے فیصلے پر عمل درامت، سنتی پہیہ چلنا شروع فیصل آباد اور دیگر شہروں میں کارخانے کھل گئے، اوٹو پارٹس، ذریع مشینری اور دیگر آلات کی دکانیں بھی کھل گئیں ادھر تعمیراتی سنت کے لیے پیکچ اور آرڈیننس بھی تیار، کم لاغت ہاؤزنگ منصوبوں کے لیے ٹیکس کی چھوٹ نوے فیصد تک ہوگی وزیر آزم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی کے ملاقات قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال لیفٹینن جنرل فیض حمید نے کنٹرول لائن کی صورتحال پر بریفنگ دی مفتی تکی عثمانی اور نور الحق قادری کا ٹیلیفونک رابطہ تکی عثمانی کہتے ہیں وفاقی وزیر کے ساتھ رمضان المبارک میں دوران باجماعت نماز کے معاملے پر بات ہوئی نور الحق قادری نے علماء کرام کے علامیے کو متوازن قرار دیا ہٹرہ اپریل کو مشاورتی اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی مزید کہا حکومت علماء کی تجاویز پر غور کر رہی ہے وزارت سہت میں انتظامی عہدوں کی بندر بانٹ جاری وزارت میں ڈیپیوٹیشن پر آئے افسروں کی بھرمار ڈیریکٹر پرگرام ڈاکٹر محمد سیفی کو لک آفٹر بنیادوں پر ڈی جی ہیلتھ کا چارج دیا گیا وزارت سہت میں 127 میں سے 46 عہدوں پر کئی ماہ سے تائناتی نہ کی جا سکی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا ٹیلی فونک رابطہ صوبے کی صورتحار پر تبادلہ خیال پرویزی لاہی نے علیم خان کو وزارت دوبارہ سنبھالنے پر مبارک بات دی عالمی اداروں میں وزیراعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کی دھوم دس بلین ٹری سونامی منصوبہ دنیا کے لیے شاندار مثال بن گیا والڈ اکنومک فارم کا ٹریلین ٹری منصوبے کا اعلان عمران خان کے خطاب کو مہم کا حصہ بنا لیا اور چیلی میں بھی کرونا کے باعث لوگ ڈاؤن نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر رکھا ہے ایسے میں معروف اوپرا سنگر میارا کونٹریز نے گھر کی کھڑکی سے پرفارم کر کے ہمسائیوں کا خوب دل بہلایا ایسے فیصلے کر رہی ہے اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کی ہے کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کورڈینیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائی یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوئڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان نیشنل کورڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں تمام صوبائی وزرعالہ اور ازاد کشمیر کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرعہ بھی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نمہ اجلاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے کے ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطن دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرعالہ ہیں ازاد جمعون کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگوی البتستان اور ازاد جمعون کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعالہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد عذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان اور رضا جمعہ ان کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طرح سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد عذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں مہام پر گلگت بلتستان اور رزاد جمہوین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواہ چودری صاحب کو بلائے باتا